کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ان سی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہریانہ کے نوح کا تشدد بی جے پی کو دوہزار چوبیس کے جناو جیتنے میں مددگار نہیں رہے گا فاروق عبداللہ نے نیوز ایٹین جے کلچ سے خصوصی گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پنچائتی انتخابات کا بائیکاٹ ان کے طرف سے ایک بہت بڑی غلطی تھی اور وہ اب کوئی الیکشن نہیں چھوڑیں گے دفتین سو ستر کی منسوخی کی سالگرہ پر جشن منانے والوں کے بارے میں پوچھے جانے پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ جشن منائیں گے ہی کیونکہ دہلی سے پیسوں کے تھیلے ان کے پاس آتے رہتے ہیں یہ جو نفرت کا ماحول ہمارے وطن میں شروع کیا گیا ہے جو نو میں ہوا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے اگر اس وطن نے بچنا ہے تو ان دھنگو سے دور رہنا ہے یہ وطن ہم سب کا ہے کہ ایک ہی مذہب کا نہیں ہے یہ سب مذہبوں کا ہے جو یہاں رہتے ہیں اور جو اس چیز کو ہترے میں ڈال رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ غرق ہو جائیں ہیں یہ وطن بچے گا کیونکہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے ایکتہ ہے انہیختہ میں اور انہیختہ جب تک مضبوط ہوگی تب ہی یہ دیش بچ سکتا ہے میں یہ نہیں جانتا کیونکہ میرے پاس وہ تلسمی چراغ نہیں ہے جس سے میں پوچھ سکتا ہوں مگر جو ہو رہا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے اس سے نفرتیں ضرور بڑھیں گی مگر الیکشن جیت نہیں سکیں گے جن کو جشن منانا ہے وہ تو منائیں گے ان کو منی بیکس آ رہے ہیں یہ کرنے کے لیے جیسے منی بیکس بند ہو جائیں گے ان کے جشن بھی ختم ہو جائیں گے کیوں دیا جائے گا کیا باقی لوگ مر گئے ہیں ہم نے سب سے بڑے غلطی یہ کی تھی کہ ہم نے پنچائچ الیکشن میں حصہ نہیں لیا مگر اب سوال ہی نہیں ہے کوئی بھی الیکشن ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں غلام نبی آزاد کی پارٹی کے کئی لیڈر کل کانگریس میں شابل ہو جائیں گے جمبو کشمیر میں کانگریس انچار جن رجنی پارٹی نے دعویٰ کیا ان کا کہنا تھا کہ غلام نبی آزاد کا جھکاو بی جی پی کی طرف ہے نسی لیے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے انہوں نے راہل گاندھی کی پارلیمنٹ رکنیت جلد سے جلد بحال کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا جمبو کشمیر کی کانگریس پروہاری رجنی پارٹی نے ان سے بات کرتے ہیں جمبو کشمیر میں جھوٹ گئی ہے جمبو کشمیر کی بات کریں تو وہاں کے کیا حالات ہیں سمتہار کچھ لیڈرز وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں جمبو کشمیر میں جمبو کشمیر میں وہ پرمکتہ آزاد صاحب کے پارٹی کے ڈی پی ای پی کے پارٹی کے ہے اور دوسرے اپ پارٹی کے ہے تو وہ سب لوگ سمجھ چکے ہیں بھی وہاں پہ کانگریس کی سوائے کوئی قلب نہیں جو سیکلور لوگ ہیں وہ کانگریس کو اپنا پکشمہ پارٹی مانتے ہیں لیکن کیا گلاملی وجہ سے لوگ ناکھوش ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی پارٹی کانگریس جوڑکے لوگ ان کے پارٹی میں گئے تھے پھر وہ آپ پر شامل بھی ہوئے اس لئے ناکھوش ہے کہ جمبو کشمیر کا جو ڈی این ہے وہ بی جی پی کا نہیں ہو سکتا اور دربھاگ سے آزاد صاحب کا انفلیشن ہمیشہ بی جی پی کی طرف گیا ہے تو لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کل تو خاص تو روپے ان کے دوڑا ڈسٹریٹ کی ان کے بہت نزدیک کے ویکتی آ رہے ہیں جو ان کے عدیش ہے تو وہ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جمبو کشمیر کے لوگوں کو یہ کلتے ہی پسند نہیں کہ اس طرح سے بی جی پی کی بی ٹیم کر کے ہم کام کریں گے اس لئے وہ کانگریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ جو جوائننگ ہونے والی لیڈرس کے جمبو کشمیر کے یہ کہ دلی میں ہوگی ہے جمبو کشم ہونا ہے دلی میں ہوگی جو فرس ٹرینک لیڈرس ہے وہ کل دلی میں کریں گے کھرگی ساب کانگریس پریسیڈن کے گھر پہ جس میں ہمارے وینڈو گوپال جی بھی حاجر رہیں گے اور پھر دوسرا جوائننگ جو کارے کرتا ہوں کا ہے وہ ہم جمبو میں جا کے ان کا کروا دیں گے ایک آخری سوال راحل گاندی سے جوڑا ہوا ہے جس طرح سے ان کے سدستہ چلی گئے تھی سجا ہونے پہ اس کا جو سٹی مل گیا ہے کیا آپ لوگیں مانگے کہ جتنی سلسطہ گئے تو اسے ہی بہال بھی کیا جائے بلکل کیونکہ انہوں نے 48 آورز میں جب تک ان کا ڈیزرٹ نہیں آیا گجرات سے تب تک ان کا گھر بھی کھالی کر دیا ان کو سدن سی بہار نکالا اور جس سے ہمیلیٹ کرنے کی جس طرح کوشش کی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا ڈیزرٹ آیا ہے تو ہم یہی بولتے ہیں کہ ستے میں بجیتے آخر ستے کی ویجے ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جل سے جل اس کے اوپر کاروائی کر کے سپیکر صاحب سے ہم آوان کرتے کہ جلدی سے جلدی وہ اس کے پروسس پوری کر کے راہول جی کو سدن میں آنے دو راہول جی کے ابھی سدن میں ضرورت ہے شکریہ بیڈی جنلیس پرکاس گپتہ کے ساتھ رویس سسو دیا نیو جیٹین دلی وزرعظم موڈی نے امرت بھارت سکیم کے تحت پانچ سو آٹھ ریلوے سٹیشنوں کو اپگریٹ کرنے کے منصوبے قسم کے بنیاد آج رکھ دیا ہے پیو موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف پروگراموں سے جڑے اس موقع پر پیو موڈی کا کہنا تھا کہ ملک اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور بھارتی ریلوے اب بڑے فیصلوں کی علاوث بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ ان پانچ سو آٹھ ریلوے سٹیشنوں کے جیدید کاری سے مسافروں کو وہ سہولیات ملیں گی جو انہیں ہوای اڈے پر ملتی ہیں درجنوں اسٹیشنوں کو چوبیس ہزار چار سو ستر کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے اپگریٹ کیا جائے گا ایسے اسٹیشنوں کی فہرشتی ہیمانچل کے ام اندورہ ریلوے سٹیشن کا نام بھی شامل ہے اس کے علاوہ جمہ کشمیر کے ادھمپور جمہو اور بڑگام کے ریلوے سٹیشنوں کو بھی اپگریٹ کیا جائے گا پی امو میں وزر مملکہ ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ اگلے سال کے شروع میں کشمیر کو وزریہ ٹرین ملک کے باقے حصوں سے جوڑ دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ادھمپور کا اس منصوبے میں اہم کردار ہے مجموعی طور پر جمہو کشمیر کے تین اسٹیشنوں کی اثر انو تعمیر پر دو سو منچانوے کروڑ روپے خرچ کی جائیں گے جمہو اسٹیشن کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ رقم دو سو انسٹھ کروڑ روپے خرچ ہوگی جبکہ ادھمپور سٹیشن پر بیس کروڑ روپے اور بڑگام کے ریل سٹیشن کی ترقی کے لیے پندرہ کروڑ چورانوے لاکھ روپے خرچ ہوں گے ریلوے سٹیشن ادھمپور کے ہاتھے میں ریلوے حکام نے منصوبے قصن کے بنیاد رکھنے کی تقریب کا ایک خصوصی پروگرام رکھا تھا ڈیپٹی کمیشنر سچن کمار زلہ ترقیاتی کانسل کے چیرمن لالچند سینئر سپرنٹرنڈ آف پولیس اور دیگر شریک رہے ابھی پہلا چرن ہے جہاں بیس کروڑ روپے کی لاغت آج سے شروع کی ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ جہاں جہاں بھر بھی یہ آپ کا بھی ہنوور رہا ہوگا جہاں جہاں ریل سٹیشن کائم ہوئے اور خاص طور سے یہ امرت کال سٹیشن اور جہاں جہاں ریل کا وستار ہوا وہاں وہ ماتر ریل اور ریل گاڑی کے چلنے تک یا پٹھڑی تک سیمت نہیں رہا کیونکہ ریلوے کے ساتھ سواستہ سیوائے آتی ہیں ان کے ہسپتال کئی بار اتنے شریش شرنی کے ہیں کہ کئی بار بہت سارے ان کے دل کی اور ہارٹ کی بیماریوں کو لے کر کہ ہسپتال دیش بھر میں پرصد ہے اسی پرکار یہ سکول ودیالوں کی بھی ویوستہ کرتے ہیں سماج کے بھن بھن ورگوں کو جو ان کی سیوائے ان کی طرف سے پرابت ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہماری سنسکرنٹی میں ویلیو ایڈیشن کا کام کرتے ہیں اور ویسے تو ریل بھارت کی سنسکرنٹی اور کلچر کا ایک حصہ پڑھ چکا امریت سٹیشن سکیم کے تحت بڑھگام ریلوے سٹیشن کی تعبیر انوک کی جائے گی اس کا افتتہ وزرعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا بھڑھگام میں اس حوالے سے تقریب کا احتمام ہوا ایل جی منو سنہا ڈیویزن کمیشنر کشمیر ڈی سی بھڑھگام کے علاوہ یوٹی کے کئی افسران موجود رہے پی ایم کی ویڈیو کانفرنسنگ کے بعد ایل جی منو سنہا نے بھڑھگام ریلوے سٹیشن کی تعمیر انوک کی سنگے بنیاد رکھا بھڑھگام ریلوے سٹیشن کو تقریبا سولہ کروڑ روپے کے لاغت سے تعمیر انوک کیا جائے گا مسافروں کی سہولت کے لیے کئی طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اس میں تو ہر کوئی کسی چیز کی سویدہ رکھی گئی ہے جیسے ہم نے سنا جو ہم نے ابھی پڑھا جو ہم نظر موڈی جیسے سن رہے تھے جو انہوں نے کہا یا ہمارے لفٹن گورنر صاحب نے جو کہا اس میں ہر کسی کی اس کا خیال رکھا گیا ہے جیسے کوئی اپائج ہو اس کا خیال رکھا گیا ہے چاہے کوئی ایلڈر ہو اس کا خیال رکھا گیا ہے کوئی بچہ ہو اس کا خیال رکھا گیا ہے اس میں ہر قسم کی فیصلٹی ہوگی جیسے ائرپورٹ پہ ہوتی ہے اسی طرح کی ہر فیصلٹی اس میں بھی ہوگی جمہو کے ریلوے سٹیشن پر بھی ایک شاندار تقریب منقعد کی گئی تھی ملکہ پانچ سو آٹھ ریلوے سٹیشن کی تعمیروں کا سنگیب انیاد رکھنے کے لیے منقعد اپنگرام میں جمہو سٹیشن بھی ورچول طریق سے شامل ہوا انٹرنیٹ کی سہولت لاؤنجز ویڈنگ ہال پارکنگ سلوٹ اور مسافروں کے لیے براہ راستہ شہر سے باہر نکلنے کی سہولت دینے کا عظم ظاہر کیا گیا لوگ سے باہر رکن جگل کشور نے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور جمہو کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے ریلوے کے ڈیپٹی چیف انجینئر نے عمرت بھارت سر ریلوے سکیم کے تحت جمہو طبی ریلوے سٹیشن کی ترقیق کے منصوبی کی تفصیل ہمارے نمائندے کو بتائی ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو ہمارا جمہو طبی ریلوے سٹیشن ہے بشیش طور پر یہاں پر بہت سی سبدہوں کی کمی تھی اب وہ ساری سبدہوں سے لیس اجے جمہو کا ریلوے سٹیشن ہوگا اپنی طرف سے جو ایفرٹ کی ہے ریلوے سٹیشن کو کرنے کے لیے اور ہم لوگوں کا بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ریلوے سٹیشن ہیں ان کو اپنی پروپرٹی سمجھ کے ان کو ویسے ہی سوچ اور منٹین کر کے رکھ ایک وار پرسینجرز کو سیکنڈ اینٹری والی سیڈ پر موف کر دیا جائے گا موومنٹ وہاں سے ہوتی رہے گی پلیٹ فارمز کے اوپر اور اس کے بعد مین اینٹری سیڈ کی بیلڈنگ بنائی جائے گی یہ بیلڈنگ ہونے والی ہے ہماری دو سو میٹر لمبی ان اٹھارا میٹر اونچی تو یہ دونوں بنانے کے بعد جو بیچ کے سٹکچرز ہوں گے انہی پہ ویٹنگ ایریا ہوگا پرسینجرز کا پورے دیش میں پانچ سو آٹھ ایسے ریلوے سٹیشن ہیں جن کو آدنک طریقے سے بنائے جائے گا وہیں جمہو کشمیر میں جمہو ادھنپور اور بڑھگام کو بھی اس زمرے میں لائے گیا ہے اگر بات کریں بجٹ کی تو دو سو پچانوے کروڑ روپے اس کے لئے مقتص کیا گیا ہے اور اگر جمہو توی ریلوے سٹیشن کی بات کریں وہاں پہ دو سو سٹھ کروڑ کھرچا جائے گا جس میں آدنک سہولیات دستیاب ہوں گی یاتریوں کے لئے کیمرمن صاحبہ بٹ کے ساتھ میرا جندر تکونی وزیٹین جمہو سرنگر کے خانیار علاقے میں ایک لنک روڈ کی مرمت نہ ہونی کی وجہ سے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے اس خستحال سڑک پر گڑھے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے سڑک سے آنے جانے والوں کے لئے خطرات پیدا ہو گئے ہیں یہاں کے مکینوں نے وضائے کے سڑک پر ایسے گڑھے ہونے سے حادثات ہوتے رہتے ہیں انہوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گزرشتہ پانچ سال سے متعلقہ حکام مرمت کرانے کا صرف یقین دلاتے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں کتنا کیجولٹی ہو رہی ہے رات کو کوئی امبرسی ہوگی کیسے ہم نکالے کے پیشنے آپ دیکھئے کیا حالت ہے اس کی پورا پیچھے والا جو محلہ ہے نا پورا اس طرح سے چل رہا ہے اب دیکھیں حالت کیا ہوگئے اس دلی کا اب دیکھیں خود کوئی کیکیر نہیں کر رہا اس کے لئے کب سے کب کرنا آنا چاہے نا کسی کو منصف ڈیک اپ آ جاتا ہے ہم کیا کرے ہم کیا کرے گا اس کو رپیر کرے بنایا اچھے سے اس کو اچھے سے بنائیے دو یہاں پر کارپیٹر ہے ایک لڈیز ہے ایک یانٹس ہیں مگر وہ بھی اسی محلے سے اسی گلی سے گزرتے کیا ان کو بھی نظر نہیں آتا ہے اس گلی کا میری گزارش ہیں آپ کے وسادت سے میں اولا حاکم کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس گلی کو پھر ٹھیک کیا جائے وقت ایک اور بریق کا بریق کی بات پھر لٹیں گے